مقاملہ تو یہ روایت انشاءاللہ سناؤں گا یہ سارے سوالات جب پوچھ لیے تو این اقل کہنے لگا میں نے فلا فلا سوال آپ سے کیوں پوچھا ہے تم نے کہا میں نے پوچھا کہ کیسا نصب ہے تم نے کہا بڑے نصب والا ہے خدا کے ہر پیغمبر میں اپنے حلم کے مطابق جانتا ہوں تورات کا علم ہوں کتابوں کا علم ہوں خدا کا ہر نبی جو شریف خاندان میں آتا ہے سارے رسول اپنے خاندان کے شریف خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا تم نے کہا ہاں جھوٹ کی تعمت کبھی نہیں لگی خدا کے جو سجا نبی ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اپنے علم دا تحقیق کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ اس نے کبھی غدر کیا تمہارے ساتھ دھوکہ دیا تم نے کہا نہیں اللہ کے نبی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے دے جو انسان کسی انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا جو انسان انسان پر جھوٹ نہیں بولتا کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ بولے اور جھوٹ کہہ کر کہہ کر میں خدا کا رسول ہوں کیسے اندازہ لگائے اس انسان میں کتنا بڑا عقل منت ہے میں نے پوچھا کہ اس کا خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے کہا نہیں یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا کہ اگر خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ شاید اس نبوت کا دعویٰ کیا اپنے خاندان کی بادشاہ آپ کو دوبارہ حافظ کرنے کے لئے لیکن ایسی بات میں نہیں غرض ہر سوال کی تصدیق کرتے کرتے آخر میں آ کر کہنے گا جو کچھ میں نے تم سے پوچھا اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ بات سچی ہے تو جہاں میں بیٹھا ہوں جہاں میرے یہ قدم ہیں ان قدموں کی جگہ پر بھی محمد کا قبضہ ہو جائے گا صل اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے زندگی دی تو میں اس کے قدموں کو دھوتر پینے کوش کروں گا یہ الفاظ ہیں اگر مجھے معلوم ہوا کہ میں بہاں پوچھ سکتا ہوں تو میں ممک ملقات کی مشقق ضرور پھاؤں گا ان کے پاس گیا تو ان کے قدموں میں دھاؤں گا چھتے نامر کی حدیث مقائی صفانہ مرنم رہے کی ضرور نیس واسطہ کیجئے صفانہ مرن رہے کی چھتے نامر کی حدیث مقائی صفانہ مرن رہے کی سکتے نامر کی حدیث مقائی تھوڑی سی اس موضوع سے ہٹ کر کہتا ہوں لیکن فائدہ سے خالی نہیں حلقل کو قیسر روم کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ خط لکھنے والا دعوت دینے والا خدا کا سچا لگی اب اس نے اپنے تمام حرکان دولت حکومتی حلقار بڑے بڑے وزیر مشیر بلائے اور ان کا سمجھ یہ بات رکھی اور وہاں لفاظ میں سنانا چاہتا ہوں یا معاشر الروم اے رومیوں حل لکم فی الفلاح ورگوشد کیا تمہیں سیدھا راستہ اور کامیابی چاہیے و آئیں یسلت ملککم اگر تمہیں اپنی محلقت کا قیام چاہیے فَتُبَائِعُوا لِحَاظَ النَّوِيِّ تو اس نبی کی بیعت کا دوست کو معاملہ فَحَاسُوا حَيْسَتَ عُمرِ الْوَخْشِ الْعَوَّارِ اتنی بات کہنی تھی ایک دم بڑک اٹھے اور جنگل کے جانوروں کی طرح ادھر در بھاگنے لگے دروازوں کی طرح بھاگنے لگے نفرت کرتے ہوئے فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلْ لِقَدْ لِكَنْ دروازے چاروں سے بند تھے نکل نہ سکے فَلَمَّا رَعَا حِرَقْلُوا نَفْرَتَهُمْ حِرَقَلْنے جب ان کی نفرت دیکھی کہ میرے اس مطالبے پر یہ سارے کے سارے بگڑ گئے ہیں وَعَيْسَهَا مَا يُسْهُا مِنَ الْإِيمَانِ ان کے ایمان سے قَالَ رُدُّوْهُمْ عَلَيَّا فورمس نے پینترہ بدلا کہنے لے گا واپس لاؤ ان کو بلاؤ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَ دِي آنِفًا میں نے جو تم سے ابھی یہ بات کی ہے اَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَا دِينِكُمْ میں تو تمہیں آزمانہ چاہتا تھا کہ تم اپنے مدر پر پکے ہو یا نہیں فقط رائے تو وہ میں نے آزمان لیا واقعی تم بڑے پکے ہو میں کب کہتا ہوں کہ اس کو مان لو نہ میں مانتا ہوں نہ تمہا فَسَجَدُوْ لَهُ وَرَزُوْا چنانچہ اب ان کو اتمنان ہوا سب نے اس کو سعیدہ کی اس سے را دکھو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ ان تمام شواہد دلائل کی بنا پر حرقل پوری طرح جان چکا تھا پہچان چکا تھا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن دنیوی حکومت جانے کا جب خطرہ ہوا اور اپنی زندگی کا جب خطرہ ہوا تو ایمان نہیں لایا اور اماں نے یہ لکھا ہے یہ بات سمجھانی ہے آخری جملہ ایمان جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں ایمان ماننے کا نام ہے جان چکا تھا ہرقل پہچان چکا تھا ان تمام نشانیوں کے بنا پر شواہد کی بنا پر لیکن مانا نہیں اس لیے وہ ایمان سے مارن بڑا امام بخاری نے یہ سارا قصہ یہ پوری روایت تو نقل کی ہے صرف اسی بنا پر میں کی ہے کہ ایمان نام ماننے کا ہے دل کی تصدیق کرنے کا ہے دل سے تصدیق ہوسن نہیں کی صرف دنیا مفاد کی خاطر اور یہ دنیا مفاد بڑا لائین اور بڑا معلوم ہوتا ہے آج بھی بہت سے لوگ اسلام کی بالا دستی کو اس لیے نہیں مان رہے ان کے مفادات جاتے ہیں ان کے یاشیوں میں فرق پڑتا ہے ان کے بدماشیوں میں فرق پڑتا ہے حالانکہ آگے پیچھے سب تجربہ کر چکے ہیں سب زلیل اور خوار ہو کر نکلے ہیں کسی کو عزت نہیں ملی خدا کے دین کا جو غدار بنتا ہے اللہ تعالی نے کبھی اس کو عزت نہیں دی ممیحن اللہ و احمد عروم مکرم